بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا مقات دوم کی اردو کی تیسری کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ہم مشق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں گزشتہ ویڈیو میں آپ نے مشق میں سوال نمبر ایک کے تحت دیئے گئے جوابات تحریر کیے تھے سوال نمبر ایک کے تحت پوچھے گئے سوالات کے جوابات آپ تحریر کر چکے ہوں گے الحمدللہ آج ہم دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں لہٰذا سوال نمبر دو دیکھئے نظم رات مشق کے تحت دیا گیا سوال نمبر دو درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہیں مکمل کیجئے ملائزہ فرمائیے بیٹا جی بیٹا سوال نمبر دو صفحہ نمبر ستر مشق کے تحت دیا گیا سوال نمبر دو اس وقت آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے درجِ زیل یعنی نیچے لکھے گئے خالی جگہوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجئے نیچے جو خالی جگہیں دی گئی ہیں ان کو آپ نے درست لفظ کے مطابق پر کرنا ہے دراصل یہ نظم میں دیئے گئے مصریں ہیں جو آپ نے مکمل کرنے ہیں یاد رکھئے بیٹا میں گزشتہ ویڈیو میں بھی وضاعت کر چکا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے واضح کر دوں آپ کی آسانی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ سوال نمبر دو خالی جگہ ہیں اور سوال نمبر تین جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے درست لفظ کی نشاندہی اس طرز کے جو سوالات ہیں اب وہ آپ کاپی میں تحریر نہیں کریں گے بلکہ اس طرح کے سوالات اب آپ کتاب میں ہی مکمل کر لیں گے لہٰذا آپ کتاب میں ہی یہ خالی جگہیں مکمل کریں گے گیا ڈیش ہوئی شام آئی ہے رات تو یہاں کیا لفظ آئے گا بیٹا چونکہ نظم آپ بڑھ چکے ہوں گے آپ کے علم میں ہوگی یہ بات جی ہاں یہاں لفظ آئے گا دن گیا ڈیش ہوئی شام آئی ہے رات مسافر نے ڈیش بھر کیا ہے سفر مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر کہاں ڈیش یہ بادشاہ کو نصیب کہاں چین کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب ٹھیک ہے بیٹا اس طرز پر آپ یہ خالی جگہیں مکمل کریں گے سوال نمبر تین دیکھئے بیٹا سوال نمبر تین ہے درج زیل بیانات پر درست کا نشان لگائیے یعنی آپ کو یہ کسیر الانتخابی سوال دیا گیا ہے آپ نے منتخب لفظ پر نشان دہی کرنی ہے نشان زدہ کرنا ہے منتخب لفظ کو جیسے خدا نے عجب شے بنائی ہے ڈیش اب آپ کو انتخاب کیلئے چار الفاظ دیئے گئے ہیں آپ منتخب شدہ لفظ پر صرف ٹک کا نشان لگائیں گے یعنی درست کا نشان لگائیں گے خدا نے عجب شے بنائی ہے رات یہ بھی دراصل نظم میں ہی دیئے گئے مصرے ہیں جن کی آپ نے نشان دہی کرنی ہے اس طرز پر آپ سوال نمبر دو اور تین محض کتاب میں ہی تحریر کر لیں گے صفحہ نمبر اکتر سوال نمبر چار کی جانب بڑھتے ہیں شاباش جی بیٹا سوال نمبر چار آپ کے سامنے ہیں اس وقت دیئے گئے مصرے لفظوں کو صحیح ترتیب دے کر لکھئے یہ نظم میں ہی دیئے گئے مصرے ہیں مگر الفاظ کو آگے پیچھے تحریر کیا گیا ہے آپ ان کو درست ترتیب کے ساتھ لکھیں گے جیسا کہ نظم میں آپ نے پڑھے ہیں اس طرز پر آپ کیا کریں گے بیٹا میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ دو کولم بنائیں گے ٹھیک ہے پہلے کولم کا عنوان ہوگا غلط مصرہ اور دوسرے کولم کا عنوان ہوگا درست مصرہ اب آپ کتاب میں دیا گیا مصرہ تحریر کریں گے اور پھر اس کے بعد الفاظ کو درست ترتیب کے ساتھ لکھ کر درست مصرہ لکھیں گے اس طرز پر آپ یہ پانچوں مصرہ تحریر کریں گے اور دوسرے ہی کولم میں دوسری جانب آپ درست طرز پر تحریر کریں گے بہت مختصر سا اور آسان سا کام ہے سوال نمبر پانچ کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا سوال نمبر پانچ ہے اس نظم سے یعنی اس نظم رات سے ہم قافیہ الفاظ تلاش کر کے لکھئے ہم قافیہ الفاظ تلاش کر کے لکھئے یعنی وہ الفاظ جو ہم جنس الفاظ پر مشتمل ہیں یعنی جن کے حروف ملتے جلتے ہیں یا جن کی آوازیں یکسا ہیں ٹھیک ہے یعنی یکسا آوازوں والے یا یکسا حروف والے الفاظ کو ہم قافیہ کہا جاتا ہے تو اس طرز کے الفاظ آپ چنیں گے اور اس سوال کے زیل میں آپ یہاں تحریر کریں گے جو کہ نظم میں آپ پڑھ چکے ہیں سوال نمبر چھے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا سوال نمبر چھے ہے اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھئے اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھئے مرکزی خیال سے آپ آگاہ ہیں بیٹا کسے کہا جاتا ہے میں پھر بھی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے مرکزی خیال بورڈ پر تحریر کر دیا ہے تو چلتے ہیں بیٹا بورڈ کی جانے پھر وہاں میں آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں جی بیٹا سوال نمبر چھے نظم رات کا مرکزی خیال اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں بیٹا بیٹا جماعت ہفتم میں آپ موجود ہیں اور جماعت ہفتم کے لیے مرکزی خیال کی جو حد مقرر کی گئی ہے وہ تقریباً چار تا پانچ سطرے ہیں یعنی آپ تقریباً چار سے پانچ سطروں پر مشتمل مرکزی خیال ہمیشہ تحریر کریں گے مرکزی خیال سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کسے کہتے ہیں مرکزی خیال کہتے ہیں نظم کا بنیادی مقصد یا نظم میں شاعر کا بنیادی پیغام ٹھیک ہے بیٹا یعنی شاعر اس نظم سے بنیادی طور پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہاں میں نے مختصراً آپ کے لیے مرکزی خیال تحریر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ بہ آسانی تحریر کر سکیں آپ بھی کوشش کیجئے گا آئندہ آپ جب کبھی مرکزی خیال تحریر کریں ساتھوی جماعت میں تو چار سے پانچ سطریں آپ تحریر کر سکیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں سوال نمبر چھے مرکزی خیال کا جواب جو آپ کی کوپی کے لیے یقیناً چوتھا سوال ہوگا اس نظم میں شاعر نے بڑی سادگی سے اس نظم یعنی اس نظم رات میں شاعر نے بڑی سادگی سے رات کی اہمیت اور فوائد کو بیان کیا ہے یہ لفظ اہمیت ہے اکثر آپ نے اسے اہمیت پڑھا ہوگا سنا ہوگا لفظ اہمیت درست نہیں ہے اصل لفظ ہے اہمیت اہم سے اہمیت اس نظم میں شاعر نے بڑی سادگی سے رات کی اہمیت اور فوائد کو بیان دیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے آرام و سکون کو الفاظ میں پیرو کر الفاظ میں پیرو کر پیرونا کسے کہتے ہیں بیٹا پیرونا کہتے ہیں دھاگے میں موتیوں کو سمونا دھاگے میں موتیوں کو سمونا یعنی الفاظ کو خوبصورت ترتیب دینا جیسے کہ موتیوں کو دھاگے میں پیرویا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے حاصل ہونے والے یعنی رات سے حاصل ہونے والے آرام و سکون کو الفاظ میں پیرو کر رات کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے اس سے بہت بڑی نعمت خداوندی قرار دیا ہے دیکھئے بیٹا میں نے کیسے مختصر مختصرا مرکزی خیال کو دو جملوں میں مکمل کرنے کی کوشش کی ہے میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں بیٹا اس نظم میں شاعر نے بڑی سادگی سے رات کی اہمیت اور فوائد کو بیان کیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے آرام و سکون کو الفاظ میں پیرو کر رات کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے اسے بہت بڑی نعمت خداوندی قرار دیا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس طرح آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ فرمائی جیسے کہ میں نے آپ کو کام کی تفصیل بتا دی ہے آپ سوال نمبر ایک کے تحت دیئے گے عزہ کے جوابات تحریر کریں گے مشک کے تحت سوال نمبر دو خالی جگہ پر کریں یہ آپ کتاب میں تحریر کریں گے اور سوال نمبر تین درست لفظ کی نشاندہی کریں وہ بھی آپ کتاب میں تحریر کریں گے سوال نمبر چار پانچ اور چھے سوال نمبر چار پانچ اور چھے آپ اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں گے اس طرح آپ کی یہ مشک چار سوالات پر مشتمل ہوگی سوال نمبر ایک سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ اور سوال نمبر چھے ٹھیک ہے بیٹا نظم راب کی مشک اختتام پذیر ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے تمام اسادزہ کرام کو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی